آہ ٹینٹ والے لاؤر بھی انشاءاللہ بھی یہ تک پہ گئے ہوتا ہے انہام بھائی کے جو سامان اکٹے کرنے میں اور سادام بھائی ہم کر نکلے تھے چار بجے گھر سے اور آج اس وقت ہم یہاں پہنچو گئے اور انہام بھائی کے بڑی یہاں ہم کو ملی ہے انشاءاللہ ہم اس کا یہ جو سامان ہے یہ پیک کر کے انشاءاللہ اس کو ہم آگے نکال لیں گے یہ ناظرین یہ ہمارا تیسرا گروپ ہے جو اس وقت جا رہا ہے اور یہ ہمارا رسکو 1122 کا ٹیم ہے ساڑھے خرے سے چہتا ہے تباک کریں یہ لوگ ڈیاں یہ اپنید ہے نظرین ملین اپنید اپنید ملین یہ اس وقت صدام زشان اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا جو مشن ہے وہ اس وقت آخری مرحلے میں ہیں یقیناً کافی تعداد میں جو ہیں ہم اس وقت ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ ہمارے اپریشن کا پورا ٹیم ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ اس ٹیم کا حصہ لیں اور یقیناً ناظرین ہمیں کافی خوشی محسوس ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے ٹیم پہنچ چکا ہے اسلام علیکم شکریہ اور یہ صدام بھائی ہیں جنہوں نے اپریشن میں ہنڈر پرسنی سلیئے ہم ان کا بھی مشکل ہوں اسلام علیکم لالا مبارک شے مبارک شے مبارک شے خیئی خیر خیریتی زیب بھائی مبارک شے خیئی سنگتاسو خیر و سر رالی سے تقریب خونو کیسا ٹریک مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں ہمارے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو ٹوریزم لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے مشکل بھی ہے لیکن بس ہمیں خبر ملی ہے اس بات کی تو باقی دماغ میں کچھ نہیں آیا یہ ہمیں بتائیں تھوڑا تفصیل سے جس جگہ پہ آپ گئے یہ لڑکا گیا تھا اس کا ہائٹ کیا ہے اس کا کنڈیشن کس طرح تھا راستہ ان سے گھوم ہو گیا کس طرح جو ہے وہ جگہ پہ آپ لوگوں نے ان کو یہ پانچ بندوں کے ایک ٹیم گئی تھے گودھر پاس کے لئے جی جی تو یہ گودھر گلیشیر میں گئے تو ان پر موسم خراب ہو گیا جالباری ہو گئی بادل آیا اور بارش ہو گئی تو اس بادل میں انہوں یہ جتنے ساتھی تھے یہ ایک دوسرے سے گھوم ہو گئے تو اس دوران یہ جو بندے تھے تو ان سے یہ گودھر پاس بھول گیا اور یہ کنڈول کے طرف نکل گئے تو کنڈول کے طرف نکل کے جو تین بندے تھے وہ آگے نکل گئے تھے اس سائیڈ پہ تو یہ دو بندے رہ گئے تھے تو دو بندوں میں سے جو یہ ابھی ڈیت بارڈی جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ پیچے رہ گیا تھا اس کا جو ساتھی تھا یہ اس نے انام بھائی نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے لئے ٹینٹ لگاؤ اور آپ آگے جاؤ ہم تھوڑا آرام کر کے میں آؤں گا تو وہ وہاں سے نکل گیا اور یہ ادھر ہی رہ گیا بس یہ ڈیت بارڈی ہمیں ملیے گودھر گلیشر کے ٹاپ پہ تقریباً ہائٹ اس کی ہے مکسمم چار ہزار سے اوپر ہے اور وہاں سے ہمیں یہ ڈیت بارڈی مل گئے یہ بندے موسم کے خراب ہونے کے وجہ سے ایک دوسرے سے ادھر ہو گئے تو راستہ ان کو نہیں ملا تو یہ ایک بندے ادھر رہ گیا تھا تو اس کا ادھر ہم نے دوستوں سے ادھر ہوا گیا تو پھر ہم نے معلومات کیا تو سارے دوستوں موسم کے وجہ سے دوستوں سے ادھر ہوتے گئے تو پھر بہت کافی دن ہو گئے تو ہمیں خبر ملی تو ساڑھے چار بجے ہم گر سے نکل گئے تو میرا بائی اخترا لیا یہ یہ بھی میرا ساتھ تھا ہم پر اتنا ٹینشن آگیا کہ ہم نے گھر سے کھانا بھی اتنا نہیں اٹھایا تو ہم گھر سے نکل گئے تو ہم نے راستے میں ایک سٹیک ہے بہت بھوک کے وجہ سے خراب ہو گئے تو دوسرا دن ہم نے وہاں سے نکل کر جا کے ہم نے کہا کہ یہ ان کا پلین ایسا تک ہے شیطان گوڑلے کے طرف تھا تو ہم نے پہلے جا کر وہ شیطان گوڑلے کا سروے تھا وہ کیا لیکن ادھا ہمیں نہیں ملا تو پھر وہاں سے ہم نے واپس ہو کے یہ کنڈولے کے طرف ایک پاس اور بھی ہے تو اس طرف ہم گئے تو یہ ڈیڈ باڈی ادھا پڑھی تھی تو پھر ہم نے اس دوران ادھا یہ ڈیڈ باڈی کو پیک کر کے موسم خراب ہو گیا تو ہم نے بہت جلدی سے اس کو نیچے گلیشے سے نیچے اتار دیا تو موسم بہت خراب ہو گیا جلہ باری شور ہو گئے بارش ہوا تو ہم نے ادھا ایک پتر کے نیچے چوب گئے تو ہوا بہت تیز چل رہا تھا تو ہمارے حالت بھی بہت خراب ہو گئے تو ہم نے یہ ڈیڈ باڈی کو پتر کے نیچے رکھے ہم وہاں سے باکے نیچے خانہ بدوش بکھروال تھے ان کے پاس لے گئے تو ادھا اپنے تھوڑا سا کپڑے مبڑے خوش کر دیا ادھا انہوں نے ہمارے بہت خدمت کی تو کھانا شانا دیا تو آج ہم نے جائے کہ وہاں سے اس کو رسکو کر کے ادھا پہنچا دیا اور اپنے ابھی ون ون ٹو ٹو کے حوالے کر دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا تو کیا اپنی بیک کے اوپر لے کے اس کو کیسا لکے گئے تو کبھی کندے بے اٹھایا کبھی دو زیشان بھائی بھی تھا نومان بھائی تھا اور لیقت خاوری بھائی بھی تھا تو کبھی ایسے پکڑ کے ہم لے کے جا رہے تھے کبھی آخر حالت بہت خراب ہو گئی تو اس راستہ خراب تھا تو سارے بندوں سے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ راستہ خراب تھا تو ہم نے نمبر نمبر پہ اس کو کندے پہ اٹھایا کے کچھ ہاتھ تک ایک بندہ جاتا پھر وہ تھک جاتا وہ بیٹھ جاتا پھر دوسرا بندہ اسے کندے پہ اٹھایا کے ہم نے اس کو گلیشیر سے نکال دیا تو جہاں سے دیکھ بوڑی سے یہاں تک لانے میں کتنا ٹائم لگ گیا ہے؟ آج ہمارا دوسرا دین ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو راستروں کو صرف شام کو سوئے ہو گئے ہیں اور باقی سارا دین آپ چلتے ہیں سارا دین چلتے رہتے ہیں یار بڑی امت ہے آپ دوں شکریہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیال کریں شکریہ کسی کا ماں کا بیٹا ہے یہ اس کی ماں آپ کا دوائیں گے اللہ تعالیٰ امت ہے